آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کمیٹی برطانی کے صدر عارف مخل کا کہنا ہے کہ پانچ جولائی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے عامریت جس روپ میں بھی ہو بیرونی قوتوں کی علاقار ہوتی ہے ان کا مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں لندن سے ہمارے نمائند جنید ریاض سے جی جنید بتائیے گا جی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے دنیا بھر میں یوم سیاہ منایا گیا پانچ جولائی کو اور آج اسی سلسلے میں جو ہے یہاں پر لندن میں یوم سیاہ کے سلسلے میں جو ہے وہ تقریب مرکت کی ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کمیٹی کے صدر عارف مغل جو کہ ہمارے سن موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پوری جو جمہوریت کفتیں پاکستان کی ہم ان سب کو آج سلام پیش کرتے ہیں کہ جو اپنے عظم پر اور جمہوریت پر ڈٹے رہے اور بین لو قومی ممالک جو کہ جمہوریت کے دلدادہ ہیں ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں ڈیموکریسی کو ہم ڈیویلپ کریں جس طرح کہ بھٹا صاحب نے اپنی جان کے قربانی دے کر محترمہ بینظیر بھٹا صاحبہ نے اپنی جان کے قربانی دے کر پاکستان کی ساورنڈی کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کی سردوں کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور آج کے دن کو بلیک ڈے کے طور پر جو کہ پانچ جولائی نائنٹین سیونٹی سیون سے منصوب ہے ہم اس کو کنڈمٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں ان کے دلوں میں آج سخت قسم کی جو تشویش پائی جاتی ہے کہ ہمارے جو وہ اکمران کے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا آج ہم میں نہیں ہیں ہم ان کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں نائنٹین سیونٹی سیون میں آج بھی وہ دن جو ہے وہ ہمیں یاد ہے اور ہم اس دن کی پورزور مضامت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام جیالے جو ہیں اپنے اپنے شہروں میں جو ہے یہ یوم سیحہ کے طور پر منائے تھا کہ جو آمرانہ نظام ہے اس کی پورزور مضامت کی جا سکے بہت شکریہ آزونید ریاض آپ نے ہمیں آگاہ کیا